بسم اللہ الرحمن الرحیم بارمی جماعت کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں پروفیسر تارک نعیم بدر The Concept Academy اسلام آباد کے شعب اردو سے آپ سے مخاتب ہوں عزیز بچوں پچھلے کلاس میں پچھلے لیکچر میں ہم نے سبق شروع کیا تھا پھر وطنیت کی طرف یہ لکھا ہوا ہے مولانا صلاح الدین احمد کا ہم نے مولانا صلاح الدین احمد کا تعارف بڑھا اور پہلا پیراگراف بھی ہم نے سبق کا پڑھا آج انشاءاللہ ہم آگے شروع کرتے ہیں اور مکمل ہو گیا تو ٹھیک نہ ہوا تو پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کوشش میں کروں گا جیسا کہ میں نے ارز کیا جیسا کہ میں نے ابھی ارز کیا کہ اسلامی ہند میں جذبہ ملت کا فروغ اور پھر اس فروغ کے نتیجے میں قومی وطن کی آفرینش بظاہر ایک تاریخی مہمے کی حیثیت رکھتی ہے لفظ دو تین مشکل ہے میں لیکھ دیتا ہوں آفرینش مراد ہے پیدائش ابتداء بھی لیکھ سکتے ہیں مہمہ مشکل مسئلہ ایسا مسئلہ جو آسانی سے حل نہ ہو سکے مسنف کہتا ہے کہ اسلامی ہند میں یعنی ہندوستان جس میں مسلمان آباد تھے اور مسلمانوں کی حکومت تھی میں جذبہ ملت کا فروغ یعنی قومیت کا جذبہ ایک قوم ہونے کا جذبہ اس کی ترقی اور پھر اس ترقی کے نتیجے میں ایک قومی وطن یعنی وہ جو سوچ تھی ملت کے جذبے کی قوم کے جذبے کی اکٹھے ہونے کے جذبے کی یہ جب فروغ پایا اس نے ترقی حاصل کی تو ایک نیا وطن مارز وجود میں آیا اور یہ ایک تاریخی مہمہ ہے نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اتنی جلدی کوئی قوم کس طرح ایک نیا وطن بنانے میں کامیاب ہو گئی پاکستان کے قیام سے ایک امبیش روبہ صدی پچیس سال روبہ کے مہنی ہوتے ہیں چوتھا عیسیہ صدی میں سو سال ہوتے ہیں تو روبہ صدی کے مہنی پچیس برس پیشتر کے مہنی پہلے اس مرد عظیم کے افکار جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا یعنی اس عظیم آدمی کی فکر اس عظیم آدمی کی سوچ اس عظیم آدمی کے خیالات مراد ہیں علامہ محمد اقبال وطن اور وطنیت کے استخاف حلقہ لینا کو مسلسل اپنا مہور بنا رہے تھے اپنا سوچ کا دائرہ بنا رہے تھے لیکن جب مفقر اسلام نے اپنی شائرانہ الہامات کی موجودگی میں ایک وقفہ کلیل کے لیے الہام کہتے ہیں پوشیدہ طور پر اشارہ ہونا پوشیدہ اشارہ لکھنے الہام ہونا اشارہ چھپا ہوا اشارہ موجودگی میں ایک وقفہ ایک کلیل تھوڑا سا وقفہ کلیل کے معنی تھوڑا مسلمانہ نے ہند کی عملی سیاسیات کی طرف اپنی توجہ مفضول کی تو انہیں شمال مغربی ہندوستان نے ایک اسلامی وطن کے قیام کی دعوت دی مانی علامہ اقبال نے جب سوچا کہ ہم اپنے مسلمان بائیوں کو کس طرح کٹھا کر سکتے ہیں اسلام کہاں کہاں پہ پھیل چکا کہاں بھی ضرورت ہے پھیلنے کی کہاں پہ ہمارے قدم مضبوط ہیں کہاں پہ نزدیک ہیں اور اقبال نے جب وقالت چھوڑ کے سیاست میں قدم رکھا انہوں نے جو ایبزرویشن تھی ان کی جو ان کی سوچ تھی وہ یہ تھی کہ شمال مغربی جو انڈیا کا نارتھ ویسٹ ہے اس میں ان کو نظر آیا کہ یہاں پہ اسلام جو ہے یہ تیجزے پھیل چکا ہے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے تو مسلمانوں کا الگ بطن یہاں پہ قائم ہونا چاہیے یہاں میں اس بحث کو نہیں شہرنا چاہتا کہ یہ دعوت جمرود سے لے کر راست کماری تک تمام اسلامیان ہند کے لئے تھی راست کماری ہندوستان کی یہ ایک بندرگاہ ہے ممبئی کے پاس بہت نیچے جنوب میں بہر عرب میں جا کے تو جمرود جو ہے یہ پشاور سے اگر آپ آگے جاتے ہیں تو جمرود کا کلا موجود ہے لنڈی کوتل سے پہلے آتا ہے جمرود تو وہ کہتا ہے وہاں سے لے کے راست کماری یعنی ہندوستان کی آخر پہ جو بندرگاہ ہے جہاں پہ ہندوستان ختم ہوتا کہ سمندر شروع ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں یہ کہنے اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ یہ ان کے لئے تھی یا صرف اکتا کے لئے اکتا کہتے ہیں زمین کے چھوٹے فرٹکڑے کو زمین کا چھوٹا فرٹکڑا ایک تتا لکھ دیا میں نے یہ اکتا ہے یعنی یہ اکتا ہے کتا جو دریائے سندھ سے لے کے دریائے جمنا تک آباد تھے اور وہ خواب جسے ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا اور عبد الحمید ثانی نے بھی جمال الدین افغانی نے بھی دیکھا اور خود مفقر اسلام علامہ اقبال نے بھی کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا یہ بات ذکر اس لئے کیا ہے ان لوگوں کا ٹیپو سلطان کی بھی خواہش تھی کہ مسلمانوں کا کلق بطن قائموجین کا ذکر ہوا ان علاقوں پر مشتمل ایک الگ وطن و مسلمانوں کا عبد الحمید ثانی نے بھی دیکھا جمال الدین افغانی نے بھی اپنی جو تصانیف ہیں جو شاعری ہے ان لوگوں کی اس میں ان لوگوں نے بیان کیا اور اب پتہ نہیں یہ کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اقبال مشہور ہے کہ اقبال نے تصور پاکستان پیش کیا اور وہی کامیاب ہوا لیکن ایک بات بالکل صاف اور آیاں ہے آیاں کے معنی واضح سامنے ہے نظر آنا واضح ہے نظر آتی ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ملت اور مقاصد ملت کے امکانات فروغ کے سلفلے میں جب شاعر مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا انحراف کے معنی مو موڑا چھوڑنا یمو موڑنا دونوں ٹھیک ہیں تو اسے مومن کی ترک تازی کے لیے اس جہان کی وسطیں اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے بحر امکان کی نا پیدا کناریاں بیکار اور بیمانی نظر آئیں لفظ کافی مشکل ہے میں لکھ دیتا ہوں ترک تازی کہتے ہیں ترک تازی معنی حملہ کرنا جنگ جو ہونا حملہ کرنا پھر لفظ ہے بحر امکان بحر امکان امکان کہتے ہیں ممکن ہونے کو بحر سمندر کو کہتے ہیں امکان کا ممکن آپ اس کو ممکنات لکھ لیں کی نا پیدا کناریاں مانی بہت وسیع جس کا کنارہ ہی نہ ہو بیکار اور بیمانی نظر آئیں اب اس کی میں تفسیر بتا دیتا ہوں تشریح کر دیتا ہوں کہ ملت اور مقاصد ملت یعنی قوم اور اس کے جو مقصد تھے ان کا جو امکان تھا یعنی جو ممکن ہو سکتے تھے مقاصد تکمیل تک پہنچ سکتے تھے ان کی ترقی کے سلسلے میں اقبال نے جب جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا یعنی پہلے تو جذبات کے موہ زور گوڑے پہ سوار تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں میں بڑی طاقت ہے اور بڑی عظمت ہے یہ سب کچھ رونتے ہوئے گزر جائیں گے اور ہمارا ملک قائم ہو جائے گا لیکن جب انہوں نے جذبات کے دارے سے نکل کے حقیقی زندگی میں قدم رکھا اپنے افکار کے بارے یعنی فکر کیا بیٹھ کے ارام سے یہ بات سوچی تو اسے مومن کی ترکتازی کے لیے مومن کے حملے کے لیے مومن کی کوشش کے لیے اس جہان کی وسطیں اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے اور سفینہ کے معنی بحری جاز کو کہتے ہیں دریا میں چلنے والی بڑی کشتی بھی سفینہ کہلاتی ہے بحری امکان کی نا پیدا کناریاں بے کار اور بے معنی نظر آئیں افکار میں بھی اقبال نے یہ سوچ لیا تھا کہ مسلمان کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے اور اگر مسلمان چاہیں تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں سب کچھ سے مراد اپنا وطن حاصل کر سکتے ہیں اپنا ایک الگ وطن لے سکتے ہیں اور اس کے لیے پوری دنیا کی جو مشکلات ہیں وہ بھی مسلمانوں کے سامنے کچھ نہیں اور اس نے یعنی اقبال نے اپنے تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو اس ملک کے شمال مغربی کونے میں ایک قومی وطن کی تائیس اور تشکیل کی دعوت دی تائیس اور تشکیل تائیس کے معنی ہوتا ہے ترتیب دینا تشکیل کے معنی بنانا بھی ہوتا ہے اور شکل دینا بھی ہوتا ہے شکل دی بنایا تشکیل دی یعنی اقبال نے جب یہ سوچ سوچی تو انہیں ہندوستان کے شمال مغرب میں مسلمانوں کا ایک وطن قائم ہوتا ہوا نظر آیا شائر آسمان کی بلندیوں اور وسطوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محصور و محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا بلکہ اس میں اس کی نجات بھی نظر آئی وہ جو تصور اسلام ہے دنیا بھر میں تم فاتح ہو جاؤ گے تمہاری تلوار پوری دنیا کو کارڈ کر رکھ دے گی تم دنیا پوری پہ قبضہ کر لوگے مسلمانوں یہ جو افکار تھے اقبال کے اور اسلام کی جو یہ سوچ تھی اب جب اس نے حقیقت نگاری پر نظر ڈالی تو اس کو یہ بات معقول معلوم ہوئی اور اس نے اس بات کو غنیمت جانا کہ زمین کے چھوٹے فے ٹکڑے میں شمال مغربی ٹکڑا جو کہ صوبہ سندھ پنجاب بلوچستان اور صوبہ خیبر پختونخواہ کشمیر اور بلوچستان پہ جو خطہ مشتمل ہوگا اقبال نے حقیقت نگاری پر نظر ڈالی تو اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اسی خطے میں ہماری پناہ ہے اور وہ جو اسمان کی بلندیوں کی اور غصتوں کی اور پوری دنیا پہ قبضے کی بات کرتا تھا سمٹ کر ایک اس چھوٹے سے خطے میں آرام سے پر سمیٹ کے بیٹھنے پہ تیار ہو گیا اڑوں کہاں کہ فضاؤں میں جال پھیلے ہیں اڑوں کہاں کہ فضاؤں میں جال پھیلے ہیں میں پر سمیٹ کے بیٹھا ہوں آشیانے میں تو محصور و محدود محصور کہتے ہیں قید کرنا محدود کہتے ہیں یہ بھی حد میں رکھنا یا قید کرنا دونوں اس کے معنی ٹھیک ہے زمین آخر زمین ہے آخری پر اگر آپ پڑھ رہا ہوں آج کا زمین آخر زمین ہے اور ہمارے تخیل معنی خیال سوچ فکر کی ہزار پروازیں پروازیں ہماری آرزوں کی ہزار رفعتیں بھی اسے آسمان نہیں بنا سکتے رفعت کے معنی اروج بلندی زمین جو ہے جس میں ہم رہتے ہیں ہم جتنا مرضی خیالی پلاؤ پکا لیں جتنا مرضی اس کو ترقی دے لیں یہ بہرحال زمین ہی رہے گی یہ آسمان نہیں بن سکتی آسمان کی وسطوں کو زمین نہیں پا سکتی اور حقیقت کی دنیا میں ہمیں آسمان سے زیادہ ضرورت بھی زمین کی ہی ہے ہمیں رہنے کے لیے گھر بنانے کے لیے کاشت کرنے کے لیے روزی کمانے کے لیے کھانا تلاش کرنے کے لیے کھانا بنانے کے لیے غلہ اگانے کے لیے سب چیزوں کے لیے ہمیں زمین کی ضرورت ہے آسمان کی ضرورت بارحال نہیں تاکہ آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم اللہ کی بادشاہت کو ہمیں زمین پر قائم کرنا ہے زمین پر منتج کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کس زمین پر اس کے فرما بردار بندے مصطرف ہو کر اسے اپنا وطن بنائیں مصطرف کی معنی ہوتے ہیں با اختیار ہونا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آسمان پر جانے کی انسان کو ضرورت نہیں ہے اس کو رہنے کے لیے زمین ہی کافی ہے زمین پر رہ کر ہی وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت قائم کر سکتا ہے یعنی اقبال کا جو تصور ہے کہ پوری دنیا پر عالمگیریت ہے کہ دنیا پر مسلمانوں کا قبضہ ہو یہ ممکن نہیں ہے ہمیں ایک زمین چاہیے جہاں پہ ہم قدم جمع گے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو قائم کر سکیں آخری جملہ ہے اور اس وطن کی حفاظت میں اگر ضرورت پڑے تو اپنے جانے اپنا مال اور اپنے اولاد تک قربان کر دیں یہ وہ تعلیمات ہیں جو اسلامی تعلیمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کو مال قربان کرنا پڑے اولاد قربان کرنے پڑے یا جان دینی پڑے آپ کسی بھی چیز سے دریغ نہ کریں تو کہا اسلام کو قائم کرنے کے لئے ہمیں زمین کی ضرورت ہے جہاں پہ رہ کے ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہونے کی اسی اسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو قائم کر سکیں یہاں تک تھا ہمارا آج کے بیٹا سبق انشاءاللہ کو سبق رہ گیا یہ پڑھیں گے ہم ادلی کلاس میں اگلے لیکچر میں تو تب تک کے لئے اجازت بہت شکریہ اللہ نگے بان